بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ویورز ویلکم ٹو ایسی ٹو کک آج ہم آپ کے ساتھ شیئر کریں گے چکن چومنگ کی بہت ہی مزیدار سی ریسیپی بہت ٹیسٹری بنتی ہے ویڈیو کو پورا دیکھا گا اسکپ کریں بغیر سب سے پہنے میں نے چکن لے لی ہے یہ آف کیجی چکن ہے اس کو ہم میرینیٹ کریں گے چکن لے لی ہے میں نے اس میں میں ٹک کا مسالہ ڈالوں گی ٹو ٹیبل سپون اور ریڈ چھلی پاوٹر ڈالوں گی ٹو ٹیبل سپون اسے اچھی طریقے سے مکس کریں گے دیسا مطر کا پیسٹ شامل کریں گے اچھی طریقے سے اسے میرینیٹ کریں گے اور پانی میں اوبالنے کے لیے لکھ دیں گے آپ چینے تو آئیل میں بھی اسے پکا سکتے ہیں مگر میں نے بوائل کر لیا اور بوائل کرنے کے بعد اس کے ریشے کر لیے چکن کے ریشے ہم نے کر لیا ہے چلیے سٹارٹ کرتے ہیں بیڈیو کو چکن چاومنگ بنانے کی ریشیپی ہماری ہے اس کے لیے میں نے لے لیا ہے ایک پیکٹ جو ہے چو آز کر لیا ہے میں نے سپیکٹی کا سپیکٹی کو میں نے بوائل کر لیا ہے بیک پالر والوں کے سپیکٹی لی ہے میں نے پانی میں گرم کر کے آئیل اور نمک شامل کیا پانی میں اور اس کو میں نے سی طریقے سے بوائل کر لیا اور تھنڈے پانی سے اسے تھو لیا اس کے وجہ سے یہ آپس میں چپک نہیں رہی ہے بلکل فل کوک میں نے اس کو کر لیا ہے تقریباً ساس سے ڈس منٹ اسے لگے بنانے میں چکن جو ہم نے میرینیٹ کیا تھا اسے میں نے پوائل کر کے ریشی کر لیا ہے ویجی ٹیبلز میں نے لیے ہیں بن گو بی گاجر اور شمنا مرش اسے میں نے لمبا لمبا کٹ کر لیا ہے چلی گارلک لیا ہے میں نے نیشنل والوں کے لیا ہے آپ کسی بھی برین کر لے سکتے ہیں چائنیز سالٹ لیا ہے ون ٹیبل سپون اور ون ٹی سپون میں نے لیا ہے سالٹ لیسن لیا ہے بارے کٹا ہوا کالی مرچ لی ہے ہزوی ضرورت سب سے پہلے ہم اپنی پتیری میں ٹیل شامل کریں گے ایک چمچ بہت زیادہ ٹیل ہمیں نہیں کرنے ہیں میں بس سبسیوں کو ساوتے کرنے کے لیے ہیں اور آج کی ضرورت ہے تو آپ نے ہافٹ ٹیبل سپون لیا ہے اب میں اس میں لیسن شامل کر دوں گی بارے کٹا ہوا لیسن کو ہم گولڈن سا کھک کر لیں گے ریسپی کو پریز پورا دیکھیں گا بہت ہی مزیدار سے ہماری چومن تیار ہوگی بہت ایزی ریسپی ہے گولڈن کلرس کا ہونے شروع ہو گیا ہے لیسن کا جس طریقے سے چکن میں میں نے ٹک کا مسالہ یوز کیا ہے آپ بچائیں تو تندوری مسالہ بھی بھی اس کر سکتے ہیں یا ساری لیسنڈر کے ساتھ بھی ان کو زیادہ سپائسی نہ پسند ہو تو لیسنڈر کا پیسٹ اور نمک شامل کر کے بھی اسے بوائل کر سکتے ہیں ہمارا گولڈن ہونا شروع ہو کیا ہے اب ہم اس میں شامل کریں گے ویجیٹیبلز ویجیٹیبلز میں میں نے یہ تین سبزیاں لیے ہیں گاجر شندہ مرچ اور بنگو بھی ہری پیاز میرے پاس نہیں تھی تو اس طریقے سے میں نے نہیں لی لیکن آپ لوگ بھی ہری پیاز کا استعمال کیجئے گا اس سے مسکتے بہت زیادہ اچھا ہو جاتا ہے سلو فلیم پہ ہم سبزیوں کو اچھے طریقے سے سوٹے کریں گے سبزیاں میں نے بالکل باریک کٹ کی ہیں یہ بہت آسانی کے ساتھ گل جائیں گی زیادہ ٹائم نہیں لگے گا اس کا کلر خراب نہ ہو اس کے لیے ہم اس میں شامل کریں گے چینی ہاف ٹی سپون چینی اتنے سے چینی سے ہمارا کھانا میٹھا نہیں ہوتا ہے بلکہ اس کے کلر جو ہے سبزیوں کا بہت اچھا رہتا ہے تو اس لیے تھوڑی سی چینی ہم لازمی شامل کریں گے سبزیاں ہماری سوٹیوں نے شروع ہو گئی ہیں سبزیوں کا کتھا ہے اب ہم اس میں شامل کریں گے سویا ساوس 2 ٹیبل سپون میں سویا ساوس شامل کروں گی اس میں مجھے اندازہ ہے تو میں اس طریقے سے ڈالنی ہوں آپ لوگ سپون کی مدرس سے بھی ڈال سکتے ہیں چیلی ساوس ہیوز کریں گے ہم اس میں 2 ٹیبل سپون یہ شنگریلا برینڈ ہے اس کا بہت اچھے ساوس ہوتے ہیں میں یہ ہی اس کر کیوں نے کانوں میں تو اسی لیے میں آپ کو برینڈ بھی بتا رہی ہوں تھا کہ آپ کی ریسی پی میں کوئی بھی کمپرمائز نہیں ہو بہت اچھی سی آپ کی ریسی پی بن کے تیار ہو سرکہ لیں گے ہم ٹیبل سپون میکس کریں گے اچھے طریقے سے آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں کہ سبزیاں ہماری گلنے لگی ہیں میں نے چمٹی کی مدرسے سے چیک بھی کیا یا رام سے جو ہے ٹوٹ گئی تھی اب ہم اس پہ شامل کر دیں گے اپنی سپیگوڈی جو ہم نے بوائل کر کے رکھ لی تھی سپیگوڈی جو ہے وہ بہت لمبی رمبی سے ہوتی ہے تو میں نے اسے بیچ میں توڑ لیا تھا یعنی کہ میں نے اسے دو پارٹ میں کر لیا تھا تو اسے کھانے میں بھی آپ کو مشکل نہیں ہوگی اور اسے کھانے میں بھی آپ کو مشکل نہیں ہوگی اور آسانی سے لوگوں سے کھانیں گے اور نہیں یہ بہت چھوٹی ہوگی تو اسی طریقے سے اسے توڑ کے روائل کیجئے گا اب ہم چکن شامل کر دیں گے نمک اور ہجینو موٹو ہم اس میں شامل کر دیں گے چلی گارلک ٹو ٹری ٹیبل سپون میں نے لیا ہے کالی مرچ کا پاورڈر میں نے ٹو ٹیبل سپون لیا ہے آپ لوگ اپنی مرچ سے کم یا زیادہ بھی کر سکتے ہیں اسے بہت اچھی طریقے سے ہم مکس کر دیں گے بہت ایزی ریسیپی ہے ہسانی سے بن کے تیار ہو جاتی ہے اور سب کو بہت زیادہ پسند آتی ہے اس لیے اس ریسیپی کو ضرور ٹرائے کیجئے گا چامل ہماری تیار ہو گئی ہے اب ہم اسے پانچ منٹ کیلی لب پر رکھیں گے تاکہ جو ہم نے بھی رکھ سب آپس میں اچھی طریقے سے مکس ہو جائے ٹھوڑے سوفٹ ہو جائے پانچ منٹ کے لیے ہم اسے سلو فلیم پر رکھیں گے ٹھک کر جی بیوئرز پانچ منٹ گزر چکے ہیں چکن چاومنگ ہماری تیار ہو گئی ہے اب میں اسے ڈش آؤٹ کروں گی جی بیوئرز ہماری چکن چاومنگ ریسیپی تیار ہو گئی ہے امید کرتے ہوں آپ کو یہ ریسیپی پسند آئی ہوگی ویڈیو پسند آئی ہے تو پلیس میری چینل کو سسکرائب کرتے ہیں لائک کرتے ہیں میری ویڈیو کو اور مجھے کمنٹ کر کے ضرور بتائیے کہ آپ کو یہ ریسیپی کیسی لگی یہ ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں تاکہ لوگ اسے واش کریں اور سسکرائب کریں ملتے ہیں ایک اور ریسیپی کے ساتھ اب تک کے لیے اپنا بہت زیادہ خیال رکھیے گا اللہ حافظ